چوبیس سال پہلے قائل کیویجن کے مطابق اسلامی فلاحی ریاست کے لیے تحریک انصاف کی بنیاد رکھی وزیراعظم مراند خان کہتے ہیں اسلامی فلاحی ریاست کے حصول کے لیے قانون کے حکمرانی اہم ہے ہر کوئی قانون کے آگے برابر ہو اور طاقتور قانون کے تابع ہو پی ٹی آئی کے چوبیس وے یوم تاسیس ورٹ ویٹ حیات آباد میڈیکل کامپلیکس کے ڈاکٹر جاوید کورونا کے باعث انتقال کر گئے وزیراعظم خیبر پختون مخواہ کا میڈیکل کامپلیکس کا دورہ انتظامیہ سے تازیت وزیراعظم کا مرہوم ڈاکٹر جاوید کے لیے سیول ایوارڈ نامزد کرنے اور لبائیتین کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان پاکستان میں کورونا وائرس کی باعث ہمواد دو سو چھپن ہو گئیں مربھے میں 9216 مریض زیر علاج صحتیاب بریزوں کی تعداد 2755 ہے چوبیس گھنٹے کے دوران 26 ڈاکٹرز و پانچ نرسوں میں کورونا وائرس کی تسبیح لوگ ڈاؤن میں نرمی خطرناک ہوگی پالیسی پر عمل نہ ہوا تو پوری قوم متاثر ہو سکتی ہے سندھ پنجاب کے بعد اسلام آباد کے ڈاکٹرز کی پریس کانفرنس پیمز کے ڈاکٹر اسفندیار کہتے ہیں کہ شہباز گل ایسے بیانات نہ دیں جن سے ہیلتھ ورکرز کے جذبات کو ٹھیس پہنچے پاکستان اسلامیک میڈیکل ایسوسییشن کے رہنمار ڈاکٹر افتخار کہتے ہیں کہ گزشتہ ہفتے کورونا کی شدت خوفناک ہو گئی پاکستان میں شدت کم ہونا غلط فہمی ہے مذہبی طبقہ جذباتی بلیک میلنگ کر رہا ہے مساجد میں وائرس منتقلی کے امکانات بہت زیادہ پڑھ جاتے ہیں اور امریکی شہریوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے کراچی سے خصوصی پرواز تین سو سزائیت امریکی شہریوں کو لے کر آج روانہ ہوگی جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹس میں امریکی شہریوں کی مکمل طبی جانچ پرطار مسافروں کو بورڈنگ سے پہلے مکمل طور پر سینٹائز کیا گیا ایک بریک کے بعد پروگرام ہوگا اعتراض ہے دیکھتے رہیے اے آب آئی